بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹک ٹوک پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ بائرل ہو رہی ہے لوگ اس کو بہت زیادہ شیئر بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک لیڈی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو کرونا ہے جو چودہ سو سال پہلے سے ہمارے قرآن میں موجود ہے لکھا ہوا ہے اور اس کے دلیل میں وہ قرآن پاک کی دو آیتیں جو سور قصص میں موجود ہیں اس کو پیش کر رہی ہیں آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 76 اسی کی حقیقت اس کلپ میں آج جانیں گے ڈاکٹر کی فیلڈ پر کون بات کرتا ہے ڈاکٹر بات کرتا ہے انجینئر کی فیلڈ پر کون بات کرے گا انجینئر بات کرے گا ٹیکنیشن کی فیلڈ پر کون بات کرے گا ٹیکنیشن بات کرے گا اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے اگر اس کے اندر کوئی دکت اور پریشانی آ جائے تو اس کی دکت اور پریشانی کو کون بتائے گا اس کا ٹیکنیشن اس کا ماہر بتائے گا لیکن عجیب علمیہ ہے مسلمان قوم کا کہ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو کوئی بھی اہرا گہرا نہ تک اہرا کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے اپنے مطلب کی بات نکال کے اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا اس کو بتانا شروع کر دیتا قرآن کریم کوئی مزاق کی کتاب نہیں ہے احادیث نبویہ کوئی مزاق نہیں ہے دین اسلام کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ اپنے مردے سے کچھ بھی اس میں من گڑن کچھ بھی بول دیں گے اور اس سے زیادہ جو لوگ اس طرح ایک چیزے کرتے ہیں اس سے زیادہ افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ان چیزوں کو صد سمجھ کر شیئر کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے ایک بزارش ہے کہ آپ اپنے علماء سے جڑیئے آپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی علماء سے جڑیئے آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں دیوبندی علماء سے جڑیئے بہرحال آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے ان مسلک کے علماء سے جڑیئے ان کے ساتھ اپنا ربط بنائیئے ان کے ساتھ اپنی ہر بات کو شیئر کیجئے ان کے ساتھ اپنے تمام مسائل کو ڈسکس کیجئے ان سے معلومات حاصل کیجئے اگر ایسے ہی کوئی بھی چیز نظر آ جاتی ہے اور آپ کو ذہن کو اچھی لگ رہی ہے اس کو ایسی شیئر نہ کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی قابی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے آگے پہنچا دے لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اس نے لفظ قرون کو قرونہ سمجھ لیا اپنے مطلب کے لئے چند ویوز کے لئے تھوڑی شہرت کے لئے اس نے اس طرح کی بیکار اور بےہودہ حرکت کی ہے اور ہم بھی اپنی جاہلیت کی بنا پر اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں اور فقر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو چودہ سو سال پہلے ہمارے قرآن میں کرونا کا لفظ آیا یہ بودی دلیلیں یہ کھٹیا دلیلیں جب دشمنان اسلام تک پہنچتی یہ ذریعے وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ان چیزوں کو جہاں دیکھے وہیں سٹاپ کر دیا کرے اور فوراں ریپورٹ کیا کرے ہیں ایسی چیزوں کو جو غلط چیزیں پھیلاتے ہیں قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور حدیث نبویہ کے بارے میں آئیے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں آیت نمبر 43 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْنَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى قرون الْأُولَى قرن کہتے ہیں زمانے کو اس کا پلورل اس کی جو جمع ہے وہ قرون ہے تو قرون الْأُولَى پہلے زمانے کے لوگ قرون الْأُولَى پہلے زمانے کے لوگ لیکن اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی وہ قرآن کریم کو مجہول پڑھتے ہیں معروف کے بجائے اب جو لوگ مجہول پڑھیں گے تو وہ قرونہ کو کیا پڑھیں گے کورونا کورونا تو اب اس نے جب اس آیت کو پڑھا ہوگا تو اس کو لگا ہوگا یہ تو کورونا ہے بغیر کو جانے اور سمجھے ہوئے ویڈیو بنا دی اسی طریقے سے جو دوسری آیت اس نے پیش کی ہے وہ ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى قَارُون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون شخص تھا بہت مالدار تھا بہت آپ نے سنا بھی ہوگا قارون کا خزانہ قارون کا خزانہ وہ بہت مالدار آدمی تھا اس کی بات یہاں اس آیت میں چلنے گا آیت نمبر سے بڑھنے شخص ہے لیکن اس کو بدا نہیں کیسے کشیستان کے کیسے ادھر ادھر کر کے اس کو بھی کورونا بنا دیا تو ویڈیو کے اندر جو اس نے دعوت دیا ہے وہ سراسر جہالت ہے سراسر جہالت پر مبنی اس کی یہ باتیں ہیں اس ویڈیو کو وہیں ریپورٹ کریں شیئر کرنا بند کریں اور لوگوں جن جن کو آپ نے شیئر کیا ہم تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچا ہے اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو اپنے چینل کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے طرف سے مکمل طور پر آزادی ہے کبھی اس کو کوپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا اگر آپ اوڑیجنل کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کریں اور میر آئیکن کو ضرور دبالیں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بازانی مکمل کریں لوگوں کے درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ